ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کا کوئی ویژن بناتے ہیں ہم کوئی گول بناتے ہیں ہم اپنے بزنس کے گولز بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا اپنے بزنس کا کوئی ویژن بناتے ہیں لیکن ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو اچیو نہیں کر سکتے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں دوستو یاد رکھئے کہ جب آپ کوئی بھی ویژن اور گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹیز اسی ڈریکشن میں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی ویژن یا گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی ایگل آئی اپنی ڈریکشن اپنی چیزوں کو ہٹا کر اپنی صرف گول اور ریزلٹس پر فوکس کر دیتا ہے ریزلٹس صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہیں ہم لوگوں کو صرف یہ حکم ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں آپ اپنا گول اور وہاں سیٹ کرتے ہیں اور سیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے لیکن فوکس آپ نے ڈریکشن پر رکھنا ہے فوکس آپ نے ایکٹیویٹیز پر رکھنا ہے کہ ڈیلی جو آپ کی ڈریکشن ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی انرجی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی فائنانس lac آپ کو کیا آپ کے گول کی طرف لے کر جا رہی ہے جو ایکٹیویٹیز آپ پوٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو گول اچھیو کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہے صرف گول رکھ لینا وی این رکھ لینا وی این پہ کام کرتے رہنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن وی این کو اچھیو کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے گولز کے پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا اور ہر ایک پارٹ کو آپ فوکس کر کے اپنے ڈیریکشن پہ آپ نے کام کرنا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جانا ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنا تھا اس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا تھا اس گول کو اچھیو کرنے کے لیے لیکن آج کی میں نے اگر ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی تو میں اس گول تک نہیں پہنچ پاؤں گا تو مجھے پہلے آج کی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرنا ہے آج کی ویجن پہ فوکس کرنا ہے آج کی جو ٹارگٹس چھوٹے چھوٹے میں نے سٹل ڈاؤن کی ہیں میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے آج کی کمپلیٹ ایکٹیویٹیز پر فوکس کروں گا ہو سکتا ہے آج کی ریزلٹس جو نہیں پروڈیوس ہوئے تو کل میں اس سٹریٹی کے اوپر یا آج کی ایکشن پلان کے اوپر تھوڑا سا مزید اپ ڈیٹ کروں گا اس کو اور نیکس ٹی میں اس ٹارٹگرڈ کو اچیو کر سکوں گا تو دوستو یہ تھی کہ آپ اپنے بزنس کو سکسسفل کرنے کے لیے کم کم چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جس طرح ایک پورے پانی کے جہاز کو ایک چھوٹا سا سراغ دبو سکتا ہے جب تک پانی جہاز کے اندر نہیں آئے گا تو جہاز کو نہیں دبویا جا سکتا اسی طرح آپ لوگ جب کوئی مسٹیک نہیں کریں گے تو آپ کے بزنس کو قردی بھی کرنا کامی نہیں دیکھنی پڑے گی سو آپ لوگ ہماری پرانی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور میرا ٹارگٹ آیا آپ لوگوں سے بہت ساری ایسی سٹیڈی ڈسکس کرنے کا جس میں آپ دے بائی دے گروہ کر سکیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن ضرور آم کر لیں تاکہ جو بھی ہم دے بائی دے آپ لوگوں کے لئے سٹیڈی لے کر آئیں گے کوئی بھی آپ سے مسنا ہو ایک سٹیڈی آپ کے بزنس میں آپ کی لائف میں کام کر گئی تو وہ آپ لوگوں کے لئے انکھ ہو شکریہ 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 شکریہ